پڑھنے کے لئے آئیں اور ہم ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہ پائیں یہ تو افسوس کی بات ہے تو یہ کلندر کی نگری ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی سہولت نہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کے حلقے میں تعمیر ہونے والا گلز ڈگری کالج بارہ سال سے تعمیر نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ کی طالبات ہائی سکول کے دو کمروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تقریبا یہاں پہ 600 سٹوڈنٹ ہیں چار کمروں میں کیسے بیٹھیں گے ہم یہاں پہ پانی کی کوئی سولت نہیں ہے بہت گرمی ہوتی ہے بہت بچے بیونش ہو جاتے ہیں کتنے سالوں سے ہماری بیلڈنگیں جو بند رہی ہیں لیکن ابھی تک نہیں بند پائے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے دوسرے ملکوں میں بیٹھیں کیا ہم کسی کے بچے نہیں ہیں کیا ہمیں پڑھنا نہیں ہیں ہم پڑھیں گے تو ترقی ہوگی نا آگے ہم کچھ کر پائیں گے کالج کی پرنسپل نرگز زہری بھی کئی سال سے کالج کے تعمیراتی کام کا جائزہ لینے جاتی ہے لیکن مایوس ہو کر لوٹتی ہیں مزور حق نے شروع کیا تھا اور وہ ایڈوکیشن منسٹر تھے اس کے بعد اب تک اس کالج کا کام صرف کنسٹریکشن اس کی ہوتی رہتی ہے وہ بھی ہو چکی ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیں ہینڈوور نہیں ہو رہی ہم سوچتے ہیں کہ آیا یہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ہمارا اپنا کالج تب سے بن رہا ہے جب بی ایسی کی سٹوڈنٹ ہے وہ سکس میں تھی ابھی وہ بی ایسی میں ہیں یعنی سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ بیلڈنگ بن رہی ہے بن تو چکی ہے میں سیدھے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بس صرف سستی کی جا رہی ہے چار پانک دن کے کام میں اتنے مدتر ٹائم لگایا جا رہا ہے کوئی زیادہ کام نہیں آپ گیٹ وغیرہ لگا دیں کلرنگ کرا دیں بس لائٹ کی فٹنگ کرا دیں تو ہماری بھی مہربانی ہو جائے گی انتخابات سے پہلے بھی وزیراعلا سندھ نے محکمہ تعلیم کو کالج کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوا ایک تو ہمارے یہاں پر جو ہے پراپر واش روم نہیں ہے ایک واش روم ہے جسے بچے بھی یوز کرتے ہیں اور ٹیچر بھی یوز کرتے ہیں تھاؤزن بچے ایٹ ایک ٹائم اس واش روم میں ایک لائن لگا کر کڑے رہے ہیں تو یہ کب پڑھیں اور یہ بچے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے سیٹنگ روم کی ارینڈمنٹ جو ہے وہ بھی بڑی مشکل میں ہے اور ہمارے جو میلس آتے ہیں ان کو ہم کام بٹھائیں بٹھائیں میل ٹیچرز ہیں ہمارے تو ہماری پریکٹیکلز لیب نہیں ہیں ہم لیبریری میں بھی کلاسز لیتے ہیں ایک روم کو ہم نے لیبریری بنا دیا ہے اپنے بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں یہاں پر میرے بچے گرمی میں بےوش ہوتے رہتے ہیں دو دو تین تین بچے اور کلاس سے باہر بھی بیٹکیاں کلاس کی بیٹھی ہوتی ہیں تو بہت سی لڑکیاں اس وجہ سے بھی نہیں آتی ہیں میڈم ہم بیٹھیں کہاں پر پتہ نہیں کون سی مافیا ہے جو ہمیں یہ بیلڈنگ نہیں دینا چاہتی یہی کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک بچی پڑے گی تو ایک ماں پڑے گی تو ایک خاندان پڑے گا ایک خاندان پڑے گا تو ایک قوم بنے گی تو آپ بتائیں اگر ایک بچی ہی نہیں پڑ سکے گی تو قوم کیسے صدرے گی وزیراعلا کے اپنے حلقے میں کالج کی امارت مکمل نہ ہونا حکومت سندھ کی تعلیمی ترجیح پر سوالیا نشان ہے